السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے کم خرچے والا ہوں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ نکاح کو آسان بناو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ نکاح میں دینداری کو بنیاد بناو دینداری کی بنیاد پر نکاح کرو قرآن مجید میں ہمارے اللہ کا ارشاد ہے کہ تمہیں جو عورتیں پسند ہو ان سے نکاح کرو اور قرآن مجید میں اللہ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے نکاح ہو سکتا ہے ان تمام چیزوں کو آپ جب جمع کر کے سوچو گے غور کرو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن و حدیث میں نکاح کو آسان بنانے کا حکم دیا گیا ہے اسی لیے یہ کہا گیا کہ نکاح میں وہ سب سے بہتری نکاح ہے جو سب سے کم خرچے والا ہو نکاح جتنا آسان ہوگا زنا اتنا مشکل ہوگا اور جب جب نکاح مشکل ہو جائے گا تو زنا اتنا ہی زیادہ آسان ہو جائے گا آج ہمارے معاشرے میں نکاح سب سے مشکل چیز ہو چکی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ ہم نے نکاح میں بہت ساری چیزوں کو ایڈ کر رکھا ہے جیسے کہ رسم و رواج ہیں غیر ضروری خرچیں ہیں شان و شوکت ہے نام و نمود ہے ذات برادری ہے ہے نا انا اپنا ہے ہے نا میری انا ہے صاحب میرا فلا نام ہے بہت ساری چیزیں نکاح میں ایڈ ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے نکاح سب سے مشکل کام بن چکا ہے اچھا جب نکاح مشکل ہوا ہے تو زنا اتنا ہی آسان ہو گیا ہے کہ اگر آج کل کے ٹائم میں کوئی نکاح کرنا چاہے تو بہت مشکل ہے اور اگر کوئی زنا کرنا چاہے تو چھٹکی میں زنا اتنا آسان ہو گیا جتنا آسان نکاح کو ہونا چاہیے تھا اور نکاح اتنا مشکل ہو گیا جتنا مشکل زنا کو ہونا چاہیے تھا دو واقعے سنانا میں آپ کو چاہتا ہوں اور یہ واقعے سنا کر میں وہ باتیں والدین سے کہنا چاہتا ہوں جن چیزوں کی وجہ سے آج ہماری بچیوں کی شادیاں جو ہے نا وہ ڈلے ہو رہی ہیں ہماری بچیوں جو ہے نا گھٹ گھٹ کے زندگی گزار رہی ہیں ہمارے بچے جو ہے نا وہ گناہ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو یہ میرا درد ہے یہ دو واقعات دو تین واقعات سنا کر وہ درد میں والدین کو سمجھانا چاہتا ہوں دیکھو یہ وہ ارشادات ہیں جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائے حدیث میں قرآن میں وہ چیزیں جو اللہ تعالی نے ہماری آسانی کے لیے بیان فرمائی تو ایک طرف تو وہ باتیں ہیں جو قرآن ہم سے کہتا ہے جو اللہ کے نبی نے ہم سے کہیں ہیں اور ایک طرف وہ چیزیں ہیں جو سماج ہم سے کہتا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث میں جو باتیں کی گئی ہیں اس کے لیے دیوانیں ہو جائیں پاگل ہو جائیں اور ہوتا کیا ہے کہ سماج نے جو باتیں ہم سے کہیں ہیں ہم اس کے لیے پاگل اور دیوانیں ہو جاتے ہیں اب آپ واقعہ سنو جس سے بات آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ آسانی سے سمجھ میں آئے گی میری ایک سٹوڈنٹ ہے ان کی کچھ سال پہلے شادی ہوئی شادی کے چھ سات مہینے بعد وہ گھر پر بیٹھ گئی آ کر اور تقریباً ایک سال کے اندر اندر ان کا ڈیواؤس وغیرہ سب ہو گیا مجھے جب یہ خبر ملی تو مجھے بہت افسوس ہوا کیونکہ قابل لڑکی دیندار لڑکی اچھی فیملی دیندار گھرانا ہے نا تو انہوں نے تو میرے پاس اسلامی کورس کیا ہوا تھا تو مجھے بڑی فکر ہوئی ان کی پوری فیملی میرے سے ٹچ تو کچھ رشتے جو میرے ذہن میں تھے وہ رشتے میں نے ان کے سامنے رکھی ان کی فیملی کے اور میں نے کہا کہ دیکھو یہ یہ رشتے ہیں آپ دیکھ لیجئے انہوں نے جب رشتے دیکھے تو بہت ساری جیسے رسمیں ہیں نا ہمارے نکاح میں ہماری شادیاں جب ہوتی ہیں تو بہت ساری رسمیں ہوتی ہیں اور ان رسموں کو ہم نے اوپر ایسے فرض کر کے رکھا ہوا ہے کہ قرآن و حدیث میں ہمارے اللہ نے ہمارے آقا نے کیا کہا ہے ہم بھول جاتے ہیں وہ ہمارے لئے اتنی امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں نہیں دیں گے ارے یار بھاڑ میں جائیں ایسے رشتدار میرے لئے میرے اللہ اور میرے رسول ہونا چاہیے میرے لئے میری خوشی ہونا چاہیے میرے بچے ہونا چاہیے جس سماج اور جس معاشرے کی وجہ سے میری لائف اتنی پرابلم والی بن جائے اتنی سردرد والی بن جائے جس معاشرے اور سماج کی وجہ سے میری بچیوں کی خوشیاں مٹی میں مل جائے میری بچیوں کی زندگیاں گھر بیٹھے بیٹھے نکل جائیں میرے بچوں کی زندگیاں گناہوں کے ساتھ گزریوں ایسی بھاڑ میں جائے ایسا سماج یار مجھے کیا کرنا ہے میرے لیے میرے اللہ اور میرے رسول یہ ہونا چاہیے تو بہت سارے رشتے میں نے ان کو جب دیئے تو انہوں نے وہ رشتوں کو دیکھنے کے بعد کہا کہ اصل میں مفتی صاحب ہماری برادری یہ ہے اور یہ جو رشتے آپ نے دیئے ہیں ان کی برادری یہ ہے تو میں نے ان سے یہ بات کہی میں نے کہا دیکھو کوشش تو یہی کری ہے میں نے کہ آپ کی برادری کا ہی کوئی رشتہ ملے لیکن افسوس کی بات کہ آپ کی برادری کا کوئی رشتہ میرے ٹش میں نہیں ہے اور میں نے کہا جہاں تک مجھے اندازہ ہے کہ آپ کو بھی آپ کی برادری میں رشتہ نہیں مل رہا ہوگا کیونکہ بچی کی ایک مرتبہ ڈیواث ہو چکی ہے ایک بڑا افسوسناک پہلو ہمارے سماج کا یہ بھی ہے کہ اگر لڑکی کی طلاق ہو جائے تو اس متلقہ لڑکی کو دوبارہ نکاح میں کوئی کوارہ نہیں لیتا ہے یا تو وہ شادی شدہ ہوگا بچوں کا باپ ہوگا بیوی انتقال کر گئی ہوگی ہے نا متلقہ کو یعنی جس کی ڈیواث ہو گئی ہو اس کو دوبارہ کوئی نکاح میں نہیں لیتا ہے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے اسی لئے لڑکیاں جو ہیں نا وہ طلاق سے ڈرتی ہیں صحبہ اکرام کے زمانے میں طلاق کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا اور اسلام میں طلاق کوئی عیب ہے ہی نہیں یعنی اگر کسی لڑکی کو طلاق ہو گئی تو کوئی عیب نہیں لگ گیا اس میں ہے نا طلاق ہو گئی تو ہو گئی ایک عورت کی طلاق ہوتی تھی دس رشتے اس کے گھر پر آ جاتے تھے یہ مزاج تھا ہمارے یہاں کا کیا ہے کہ اگر ایک بچی کی طلاق ہو جائے تو اگر گھر میں دو تین بچیاں بیٹھی ہیں ان کے بھی رشتوں کے لالے پڑ جاتے ہیں یہ وہ پورا سیٹ اپ ہے رسم و رواج کا سماج کے دباؤ کا کیونکہ جب انسان اللہ اور اللہ کے رسول کو فالو نہیں کرے گا تو پھر وہ سماج کو فالو کرے گا تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ میں نے بہت کوشش کیا اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ بھئی آپ کی برادری میں اگر کوئی رشتہ ملے بہت اچھا سبحان اللہ الحمدللہ بہت اچھی بات ہے لیکن اگر برادری میں رشتہ نہیں مل رہا ہے تلاش کرنے کے بعد بھی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ برادری کو اپنے اوپر دیں برادری کو اتنا آپ فرض سے اوپر کا بھی درجہ دے دیں کہ نئی صاحب میں اپنی بچی کو گھر بٹھانا تو پسند کر سکتا ہو لیکن غیر برادری میں شادی نہیں کروں گا یہ قرآن کے حکم کے خلاف ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے نکاح ہو سکتا ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ مسلمان ایک دوسرے سے نکاح کر سکتے ہیں مسلمان عورت مسلمان مرد نکاح کریں تو نکاح آسان ایسے نہیں ہوگا تو میں نے ان سے کہا کہ جب آپ کی برادری کا مجھے رشتہ نہیں ملا تب میں نے یہ دوسری برادری کے رشتے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور میں نے کہا دیکھئے آپ کی برادری میں تو ویسے ہی بہت لڑکے تھے چھار چھے مینے گزر گئے میرے خیال میں سال ہونے والا ہے تو ابھی تک تو کوئی رشتہ نہیں آیا اور لگتا بھی نہیں ہے کوئی آئے گا آئے گا بھی تو شاید ویسا نہ آئے جیسی آپ کی بچی ہے جیسا آپ کا گھر خاندان ہے تو وہ خاموش ہو گئے تو پھر انہوں نے جو اپنا درد میرے سامنے رکھا وہ درد انہوں نے یہ رکھا کہ مفتی صاحب اصل میں ہماری جو برادری ہے تو ہماری برادری کا اتنا زیادہ برادری کا تعصب ہے کہ ہماری برادری میں لوگ اپنی لڑکیوں کو مارنا تو پسند کر لیتے ہیں لیکن دوسری برادری میں شادی کرنا پسند نہیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی بچی کو مار تو سکتے ہیں لیکن دوسری برادری میں شادی نہیں کر سکتے تو میں نے ان سے کہا کہ بس یہی تو پرابلم ہے کہ ہم اپنی بچیوں کی خوشیوں کا گلہ گھوٹ سکتے ہیں ہم اپنے گھر کو تحس نحس برباد کر سکتے ہیں لیکن وہ چیزیں جو بالکل غیر ضروری ہیں بلکہ شریعت میں یہ چیزیں حرام ہیں کہ آپ اپنی بچی کو کواری بٹھائے رکھو یا طلاق ہو جائے تو رشتہ نہیں مل رہا تو اس کی عمر نکال دو لیکن اس کی شادی نہ کرو برادریوں اس لیے نہیں تھی کہ آپ کی الجھنیں بڑ جائیں برادریوں اس لیے تھی کہ آپ کی الجھنیں کم ہو جائیں کہ بھئی گھر خاندان ایک ہوگا برادریوں ایک ہوں گی تو مزاج ایک ہوں گے جتنے مزاج ایک ہوں گے تو میہ بی بی کا رشتہ اتنا مضبوط ہوگا اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ برادری کو اتنا آپ سر پہ حاوی کر لو کہ ایک لڑکی آپ کی گھر بیٹھی رہے سال پہ سال گزرتی رہے لیکن صرف اس وجہ سے آپ اپنی بچی کے شادی نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ برادری میں رشتہ نہیں مل رہے ہیں بھاڑ میں جائے ایسی برادری یار تو یہ باتیں میں نے ان کو سمجھائیں اور یہ میں والدین کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں یہ میرے دل کا درد ہے ان بچیوں کا درد ہے ان بچوں کا درد ہے جن کو رشتے اچھے نہیں مل پا رہے ہیں اپنی برادری میں لیکن صرف برادری کے بیس پر وہ بالدف اپنی زندگیوں کو خراب کر لیتے ہیں ماباپ کے حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے ایسے ہی آپ مجھے بتاؤ کہ جو غیر مسلم اسلام میں داخل ہو اس کی کیا برادری ہوگی وہ کس برادری میں جائے گا یہی برادری کے سیٹ اپ کی وجہ سے جہاں رشتوں میں ادھر پرابلم آ رہی ہے وہیں ادھر بھی پرابلم آ رہی ہے ہماری وائف سے ایک لڑکی ہے ابھی نہیں نہیں وہ اسلام میں داخل ہوئی ہے اس نے اسلام کو قبول کیا ہے قرآن مجید پڑھتی ہے اب اس کے سامنے ایک مسئلہ آ رہا ہے کہ اس کو شادی کرنی ہے الحمدللہ اس نے پوری فیملی کو ہینڈل کر کے پوری سوسائٹی کو ہینڈل کر کے اسلام کو قبول کیا ہے پوری زندگی اس نے اپنی چینج کر لی ہے قرآن مجید ہماری اہلیہ سے وہ پڑھنا سیکھ رہی ہے اب اس کے سامنے ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ شادی کرنا چاہتی ہے اس کے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم مسلمان ہو گئی اب تم مسلمان سے ہی شادی کرو کوئی زور زبردستی نہیں ہے پڑھی لکھی ہے ایڈوکیٹڈ ہے بہا سمجھ آ رہی ہے اب اس کے سامنے مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ وہ شادی کس سے کرے میں نے کئی مسلمان نوجوانوں سے کہا میں نے کہا دیکھو یار یہ نیو مسلم ہے اب یہ بھی اسلام میں داخل ہوئی ہے اس سے شادی کرو گے وہ صرف اس لیے ایک دیندار لڑکا چاہتی ہے تاکہ اس کی زندگی دینداری پر گزر جائے بہت سارے دیندار لوگ ہے نا ویسے کہیں گے کہ ہمیں تو دیندار گھڑکی چاہیے لیکن بہت سارے لوگوں کو جب میں نے یہ رشتے بتایا یہ والا رشتہ کہ دیکھو اس سے شادی کر لو کہنے لگا رہے مفتی صاحب کیا کریں وہ جو ہے نا یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا کس کس کو ہم جواب دیں گے کہ یہ پہلے غیر مسلم تھی اب یہ مسلمان ہو گئی یہ چلو میں تو ٹھیک ہوں لیکن اور میں کس کس کو سمجھاؤں گا گھر خاندان کو کہاں لے جاؤں گا ارے تو میں نے اب میں نے اس کو یہ سمجھ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو نیا مسلم کوئی ہو رہا ہے یہ بچارہ کس برادری میں جائے گا بتاؤ مجھے صحابہ اکرام کے زمانے میں یہ نہیں تھا صحابہ اکرام کے زمانے میں تو یہ تھا کہ جیسے ہی کسی نے کلمہ پڑھا اسلام میں داخل ہوا رشتوں کا بھنڈار اس کے سامنے ہوتا تھا کہ کونسا رشتہ ایکسیپٹ کرنا ہے کونسا رشتہ ایکسیپٹ نہیں کرنا ہے اب مجھے آپ ہی بتاؤ کہ یہ لڑکیاں یہ لڑکے آخر کس برادری میں جائیں گے اگر ان کو آپ برادری کے انگل سے دیکھو گے تو رشتوں نکاح کو مشکل تو ہم نے خود بنایا ہوا ہے نکاح کو مشکل تو ہم نے خود بنایا ہوا ہے ہمارے انڈیا میں تو ایک نکاح اتنا مشکل ہو گیا ہے بعض لوگ جانا وہ چار شادیوں کو بہت پرموٹ کرتے ہیں تو بھائی چار شادیوں کی ٹھیک ہے ضرورت ہے ان علاقوں میں جہاں خواتین کی تعداد زیادہ ہے لیکن ہمارے انڈیا میں تو ایک کو ہی آسان بنانے کی زیادہ ضرورت ہے کہ ایک کو ہی پہلے آسان بنا لو اب اتنا مشکل میں آپ ہی سمجھ لے کہ بڑے بڑے لوگ ایسے اچھے خاصے جو دیندار ہیں لیکن اس بات پر کہ اگر وہ نیو مسلم ہے نو صاحب اور اگر برادری سے علاق ہے نو صاحب نو ایکسیپٹ رشتہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں یہ وہ دردناک کہانیاں ہیں کہ ہم نے اپنے پیروں میں خود کی بنائی ہوئی بیڑییں لگا کے رکھی ہوئی ہیں خود ہم نے اپنی زندگی کو مشکل بنا کے رکھا ہوا ہے خود ہم نے اپنی لائف میں اتنی ساری پرابلمز کر کے رکھی ہوئی ہیں اب وہ ایسی کتنی طلاق شدہ عورتیں ہیں ایسی کتنی لڑکیاں ہیں جن کے شور کا انتقال ہو گیا یا ڈیواؤس ہو گئی لیکن صرف اس وجہ سے وہ گھر پہ زندگی گزارنے کو مجبور ہے کیونکہ صاحب برادری سے باہر ہمیں شادی نہیں کرنی ہے اور اس کے علاوہ پھر کتنی رسم و رواج کتنی فضول خرچیاں کتنی پرابلمز ہم سب لوگ جانتے ہیں میرے پاس اسی مہینے تقریباً چار کالس آئے مفتی صاحب آپ لوگوں کی بہت مدد کرتے ہیں ہماری بہن کی شادی ہے مجھے دو لاکھ روپے کا قرضہ چاہیے ہماری بہن کی شادی مفتی صاحب ڈیڑھ لاکھ روپے کی ضرورت پڑھ رہی ہے تو مفتی صاحب بھائی کوئی بینک تو ہے نہیں ہے یا مفتی صاحب کے پاس کوئی نوٹ چھاپنے کی مشین تو لگی ہوئی نہیں ہے یا میں کوئی نیتہ ہوتا تو میرے پاس پیسوں کا خزانہ ہوتا میں غریبوں پر لوٹاتا رہتا میں نے کہا ماذرات چاہتا ہوں میرے بھائی جو میرے پاس اماؤنٹ ہوتا ہے وہ غریبوں کے لیے ہوتا ہے مدد کے لیے ہوتا ہے لوگوں کے علاج کے لیے ہوتا ہے شادیوں کے لیے نہیں ہوتا اب یہ وہ لڑکیں ہیں جن کے اوپر بہن کی ذمہ داری ہے بہن کی شادی کرنی ہے لیکن پیسے نہیں ہیں جیب کے اندر اب وہ قرضہ مانگنے پر مجبور ہیں بچھا رہے ہیں کہ کہیں سے ہم لڑکے والے ہیں تو ہم ان کا درد کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں جب یہی پرابلم ہماری بہن کے ساتھ ہوتی ہے جب ہم اپنی بچی کا رشتہ اور شادی کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہم اس درد کو فیل کرتے ہیں لیکن جب ہم اپنے لڑکے کی شادی کر رہے ہوتے ہیں تو اس درد کو فیل کیوں نہیں کر پاتے ہیں یہ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے تو والدین سے میری ہاتھ جڑ کر گزارش ہے رسم و رواج سماج معاشرہ بھاڑ میں جائے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت برادری میں شادی ہو رہی ہے بہت اچھی بات ہے ہے نا سب خوش ہو رہے ہیں بہت اچھی بات ہے اگر سب خوش نہیں ہو رہے ہیں آپ اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھئے آپ اپنی بچوں کی زندگیاں دیکھئے آپ اپنے لڑکوں کی خوشیاں دیکھئے آپ یہ دیکھئے کہ میرے بچوں کی شادی اگر میں کر دوں گا ان کی پسند کے مطابق کوئی پرابلم نہیں ہے بس ایک برادری کا مسئلہ ہے چھوٹا سا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کر دو نکاح ان کی زندگی گناہوں سے بچ کر پاک دامنی کے ساتھ گزرے گی تو پھر ان کی نسلوں سے آپ کے پوتے اور پوتیاں جو آئیں گے وہ انشاءاللہ اللہ کے ولی بنیں گے آگے بڑھ کر یہ چند باتیں ہیں جو بڑوں سے والدین سے جو اب بچوں کی شادیہ کرنے جا رہے ہیں یا جو اسی ذہنیت کے ساتھ زندگیوں گزار رہے ہیں ان سے یہ اتنی لمبی پندرہ منٹ کی ویڈیو ہے یہ صرف ان سے باتیں ہیں میری مجھے امید ہے میری باتیں آپ لوگوں کی دل پر لگی ہیں اور عمل آپ لوگ ضرور کریں گے نیت تو کری لیں اللہ تعالیٰ عمل کے راستے بھی آسان کرے گا اس کلپ کو شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ